اسلام علیکم دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اوڈی آئی سریز کھیلی جا رہی ہے جس کا اب تیسرا اوڈی آئی میچ یعنی کہ سریز کا فینل میچ کھیلا جائے گا جی ہاں دوستو پہلے اوڈی آئی میچ میں پاکستان ٹیم نے شاند ار پرفارمس کا مظہرہ کیا جبکہ دوسری اوڈی آئی میچ میں نیوزی لینڈ کے بارڈروں نے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو پچھارڈ کر رکھ دیا اور سریز کو ایک ایک سے برابر کر دی اب سریز کا فینل تیسرا میچ کھیلا جائے گا جو جیتے گا وہ سریز اپنے نام کر لے گا اور اب ہم تیسرے اوڈی آئی میچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ میچ کب کتنے بجے اور کہاں کھیلا جائے گا اور اس میچ میں پاکستان کی طرف سے کیا تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی تیسرے میچ کے لئے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کون سی تبدیلیاں ہوئی ہیں آپ کو مکمل اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی ملاحظہ کھیجئے گا اور ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر دبا دیں تاکہ کریکٹ کی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو سب سے پہلے اب تیسرے اوڈیو میچ کی بات کریں تو یہ میچ کل یعنی جمعہ والے دن نیشنل سٹیڈیم کی رچے میں کھلا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ اڈائی بجے شروع ہوگا اور اب پاکستانی پلینگ 11 کی بات کریں تو سب سے پہلے شان مسود کو پلینگ 11 میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی سی بی منیجمنٹ نے امام الحق کی جگہ شان مسود کو ٹیم میں کھلانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن دوستو بابا رازم بلکل بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں لیکن پی سی بی نے یہ تبدیلی کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ دوستو حارس سویل کی جگہ تیب تحر کو موقع دیے جانے کا امکان ہے جس سے اوڈی آئی میچ میں ہو سکتا ہے کہ تیب تحر کا ڈیبیو بھی ہو جائے دوستو یہ دو تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ